جہلم انتظامیہ اور پولیس آتش بازو کے سامنے بے بس ماہ شابان آتے ہی آتش بازی کے سامان کی فروخت روچ پر پہنچ چکے انتظامیہ سامان بیچنے والوں کو روکے آتش بازی کے سامان پر پابندی آئیت کی جائے شب برات شابان کے بابرکت مہینے میں آتی ہے جس میں مسلمان اپنی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں مگر جیسے ہی شابان کا مہینہ آتا ہے لوگ آتش بازی کا سامان خریدنے میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں ریپورٹ کریں گے بابر حسین شابان کا مہینے میں شب برات آتی ہے لیکن شب برات کو اکثر لوگ آتش بازی اور پٹا کے پوڑنے میں گزار دیتے ہیں جبکہ اس رات کو عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کے اپنے گناہوں کی مغفت کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں شہریوں سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ شب برات کی اصل مقصد کیایا تو ان کا کہنا تھا دین میں تو آتش بازی پٹا کے چلانے پوڑنے جانے اس کی تو قطعا کوئی اجازت نہیں ہے اصل میں تو یہی ہے کہ نماز پڑھی جائے عبادت کی جائے اللہ کا ذکر کیا جائے نبی پاک کو یاد کیا جائے نہیں یہ غلط ہے عبادت کرنے چاہیے عبادت کی رات ہوتی ہے اس دن جو ہے نا عبادت کرنے چاہیے رات عبادت کی رات ہے اور اس رات میں عبادت کرنے چاہیے لیکن آتش بازی اور پٹا کے پھوڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے لوگوں کا کہنا ہے کہ عبادت میں دلی سکون اور روحانی سکون ملتا ہے کیمیرامن نسان علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جیلم